اسلام علیکم آپ ٹی وی سے میں ہوں فیصل خان سوری آج بہت اہم پیش رفت ہوئی ہے زہیر کیس میں اور ہماری پری کے کیس میں ناظرین کہا جا رہا تھا کہ بہت سے سینئر صحافیوں کی جانب سے کہا جا رہا تھا کہ یہ نکاح جالی ہے تشدد کر کے تیکے لگا کر مار کر یہ نکاح پروایا گیا تھا لیکن آج یہ ثابت ہو چکا ہے کہ یہ نکاح جالی نہیں تھا کیونکہ جو درخواست دی گئی تھی ایم ایل او کے حوالے سے وہ درخواست آج عدالت نے مسترد کر دی ہے یہ بہت بڑی خبر ہے اور جو جھوٹی خبریں پھیلا رہے تھے جو جھوٹی خبریں جو جھوٹی ریپورٹ آپ تک بتائی جا رہی تھی آپ تک پہنچائی جا رہی تھی آج سارا خلاصہ کھل کر آپ لوگوں کے سامنے آ چکا ہے کہ عدالت یہ ایک وقت ایک منٹ ایک سیکنڈ ایسا آنے والا ہے کہ عدالت آپ سب کے سامنے یہ سب کچھ کھول کر رکھ دے گی کہ یہ نکاح جائز تھا لڑکی نے اپنی مرضی سے کیا ہے لڑکی مرضی سے آئی ہے زہیر کے پاس اور لڑکی نے یہ جائز قدم اٹھایا ہے اور جتنے بھی لوگ غلط خبریں پھیلا رہے ہیں ایک دوسرے پر تنز کی برسات کر رہے ہیں ایک دوسرے کو ٹان کر رہے ہیں ایک دوسرے کو بھرا بلا کہہ رہے ہیں وہ صرف یہی کام کرنے کے لئے اس مارکٹ میں آئے ہیں یعنی کہ میڈیا میں آئے ہیں اور ان کا کوئی کام نہیں ہے آپ لوگ ان کی خبریں سننے سے اجتناب کریں خیر ایک ہمارے سینئر صحافی جو کہتے ہیں کہ یہ نکاح جالی ہے ہاں ہمارے رپورٹر جو ہیں وہ ہمارے ساتھ کال پر مجود ہیں وقاس خان صاحب کراچی سے مجود ہیں ان سے جانتے ہیں کہ آج جو کیس میں اہم پیشرفت ہوئی ہے وہ ہمیں ڈیٹیل سے بتائیں گے جی بتائیے گا وقاس صاحب کہ آج جو پیشرفت ہوئی ہے عدالت میں جو دلائل وکیل صاحب کی طرف سے دیئے گئے ہیں یا جو درخواستیں دی گئی ہیں اس پہ کیا اہم پیشرفت ہو پائی ہے آہ زہیر سے متعلق آج دو درخواستیں تھیں انہیں یہ ہوا کہ ایک تو درخواست ہو تھی کہ ایمیل دوبارہ کرایا جائے سیشن عدالت میں اس کو چیلنج کیا گیا تھا مجھے سٹیٹ کا جو حکم تھا کہ ایمیل کرانے کی درخواست سے وہ ریجیٹ کی جاتی ہے تقریباً اسی گراؤنڈ پر سیشن عدالت میں ایڈیشنال جسٹیک اینڈ سیشن جج جی نے بھی اسی گراؤنڈ پر وہ درخواست مسترد کر دی ہے اور جو بکلا سے ہماری بات ہوئی یہاں پر کہ ان کا یہ کہنا تھا کہ وہی گراؤنڈ اپنایا گیا ہے اور اب یہ امید ظاہر کی جاری یہ ممکنہ طور پر کہا جا رہا ہے جو بکلا ہیں مدعی مقدمہ کی جانب سے کہ یہ ہائی کورٹ میں اس معاملے کو چیلنج کر سکیں دوسری جانب چالان آج جمع کرانا تھا چالان سے متعلق تفتیشی افسر صبح ہی عدالت آگئے تھے انہوں نے عدالت میں موقع اپنایا کہ ایمیل کا جو آرڈر تھا مجھے سٹیٹ کا وہ چیلنج کیا جا چکا ہے اس آرڈر پر کوئی خیصلہ آ جائے تو اس کے بعد ہی ہم چالان جمع کرا سکتے ہیں کیونکہ ہو سکتا ہے کہ سیشن عدالت اس عدالت کو اس درخواست پر وہ خیصلہ سنا دے مدعی کے حق میں تو چالان کا جو بیانیاں ہے وہ یک سر تبدیل ہو جائے گا اس وجہ سے ہمیں محلت دی جائے تو ان کو تیرہ تاریخ دے دی گئی تیرہ آگست کو تیرہ آگست کو چالان پیش کرنے کا حکم دی ہے دوسری جانب جو بیان کا لمبند کرانے سے متعلق درخواستی زہیر کے وکلا کی جانب سے جو دائر کی گئی تھی اس میں یہ ہوا کہ آج نکول فرام کر دی گئی ہیں جو درخواست دائر کی گئی ہے وہ مدعی مقدمہ کے وکلا کو اس کی فوقی دے دی گئی ہے جس پر ڈلائل طلب کیے گئے ہیں تیرہ آگست کو تو یہ دو درخواستیں تھی ایک چالان کا انتظار تھا تو یہ تمام طرح چیزوں میں آج یہ اپ ڈیٹ ہوئی کہ ایک بار پھر جو ایمیل کرانے سے متعلق درخواست تھی وہ ریجیٹ ہوگی ہے مسترد کر دی گئی ہے دوسرا بیان کلمبند کرنے سے متعلق جو درخواستی کوپی ہے وہ مدعی مقدمہ کے وکیل کو ارسال کر دی گئی ہے اور تیرہ تاریخ کو اس پر ڈلائل طلب کیے گئے ہیں اور تیرہ تاریخ کو ہی جو تختیشی افسر ہیں ان سے کہا گیا ہے کہ آپ چالان عدالت میں پیش کریں ناسرین آپ نے سنا کہ وقاس صاحب نے ہمیں ڈیٹیل سے بتایا کہ آج کیا اہم پیشرفت ہو پائی ہے وقاس صاحب بہت شکریہ آپ کا میں تھوڑا سا ڈسکس کروں گا زیادہ میرا موڈ بھی نہیں ہے اور نہ میں ڈسکس کرنا چاہتا ہوں جو اس قوم کو گمراہی کی طرف لے کر جا رہے ہیں اس قوم کو اس ایجنڈے کی طرف لے کر جا رہے ہیں جو شاید وہ ایجنڈا ہے وہ لوبی چاہتی ہے کہ یہاں پہ نکاح ناجائز ہوا کریں یہاں پہ نکاح نہ ہوا کریں یہاں پہ لڑکا اور لڑکی ریلیشن میں رہا کریں صرف اس حد تک رہا کریں لیکن فیزیکل ضرور ہوا کریں یہ اس لوبی کے پیچھے وہ ایجنڈا پرموڈ کیا جا رہا ہے وہ لوبی کو پرموڈ کیا جا رہا ہے جس ایجنڈے کے تحت یہ مارکٹ میں آئے ہیں ایک ہمارے بہت سینئر صحافی یہ باتیں پھیلا رہے ہیں کہ نکاح جالی تھا فراڈ کے تحت یہ نکاح کیا گیا تھا اس کو مائل کیا گیا تھا اس کو اگواہ کیا گیا تھا اس کو یہ کیا گیا اس کو وہ کیا گیا بھائی صاحب جب لڑکی کہہ رہی ہے کہ جنابِ آلہ میں خود آئی ہوں کراچی سے میں نے خود نکاح کیا ہے زہیر کے ساتھ مجھے قبول ہے میں زہیر کے ساتھ رہنا چاہتی ہوں تو بھائی صاحب آپ یہ جھوٹی خبریں پھیلا کر کیا لینا چاہتے ہیں کیا ملے گا آپ کو کیا حاصل ہوگا آپ کو آپ صرف اور صرف لوگوں کو گمراہ کرنے کے علاوہ کچھ اور بھی کرتے ہیں یا نہیں آپ کا نام بہت ہے بہت پہچان بنائی آپ نے لیکن یہ اب وہ وقت آ چکے ہے کہ زلالت کے دن قریب ہیں میں بہت واضح بتا رہا ہوں آپ کی ایسی زلالت ہوگی کہ آپ کو لوگ دیکھنا بھی پسند نہیں کریں گے آپ پہ جب یہ لازٹ ٹائم حملہ ہوا تھا نا میرا نام فیصل خان سوری ہے اور میں لازٹ ٹائم جب آپ پہ حملہ ہوا میں نے آپ کی سسٹر ان لاؤز سے رابطہ کیا میں نے ان سے کہا تھا کہ میں اپنی پوری یوٹیوب کمیونٹی کو اکٹھا کرتا ہوں احتجاج کے لیے کہ اس طرح سے صحافیوں پہ ظلم نہیں ہونا چاہیے صحافی کو آواز اٹھانے کا حق ہونا چاہیے کرپشن کے خلاف یا جو غلط ہو رہا ہے معاشرے میں اس کے خلاف لیکن آپ نے مجھے مجبور کیا آپ نے یہ چیز قوم کو دکھائی کہ میں جھوٹا ہوں جھوٹی باتیں پھیلاتا آیا ہوں آپ یقین کریں یا نہ کریں لیکن ہاں اتنا ضرور ہے کہ آپ میری ویڈیو ضرور دیکھتے ہیں آپ میرے ساتھ ہی رہیں گے میں پچھلے بارہ سال سے قوم کو گمراہی کرتا آیا ہوں خیر آپ نے جتنی گمراہی پھیلانی تھی پھیلالی آپ پھر ہم پہ الزام لگاتے ہیں کہ گینگ کا حصہ گینگ کا حصہ آج تک عدالت نے عدالت نے عدالت نے یہ نہیں کہا کہ زہیر کا تعلق کسی گینگ کے ساتھ ہے آپ کس طرح سے کہہ سکتے ہیں آپ ہماری زبانیں تو بند کروا سکتے ہیں لیکن جب یہ قوم آپ کی زبان بند کروائے گی تب آپ کے پاس کچھ بھی نہیں رہے گا کچھ بھی نہیں رہے گا اس قوم آپ نے کہہ دیا کہ وکیل صاحب کو فریس کلاب میں آنے کی اجازت نہیں دی جا رہی ان کا وہاں پہ رستہ بند کر دیا گیا ان کو ان کے آواز دبانے کے لیے تو بھائی صاحب ذرا توجہ فرمائیے ہماری آوازیں بند کروانے کے لیے بھی سندھ گئے تھے سندھ کورٹ میں جایا گیا تھا اور وہاں پہ ہمارے خلاف ایکشن لینے کے لیے کہا گیا صرف اس وجہ سے کہ سچ کیوں پھیلائے جا رہا ہے اس بات کو ذہن میں رکھئے گا کہ ہمیشہ سچ کی جیت ہوتی ہے ہمیشہ سچ کی جیت ہوئے چاہے لیٹ ہو سچ کو پھیلانا انتہائی مشکل ہوتا ہے کیونکہ سچ پہ یقین بہت کم لوگ کرتے ہیں اور جھوٹ ایسے 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 پھیلتا ہے منٹ لگتا ہے جھوٹ پھیلتے ہوئے لیکن اللہ کو حاضر ناظر مان کر یہ بات کہہ رہا ہوں کہ جو ہماری آوازیں بند کروانے کی کوشش کی گئی اسی طرح سے تیزی کے ساتھ تیزی کے ساتھ ہماری آوازیں پھیلیں گی اور یہ چیز ثابت ہوگی میں نے سٹوڈیو میں بیٹھ کے میں نے کہیں یہ سوفے پہ بیٹھ کے ریپورٹنگ نہیں کی میں ایک چینل میں ایسا اینکر کام کرتا ہوں میں فیلڈ میں گیا ہوں جو حقائق تھے وہ سب کچھ آپ کے سامنے لے کر آیا ہوں میں نے ایک ایک چیز پر کام کی ہے میں نے یہ ثابت کی ہے میں یہ ثابت کر چکا ہوں کہ زہیر کسی گینگ کے ساتھ تعلق نہیں رکھتا اگر رکھتا ہے تو آپ لوگ اتنے کمزور ہیں جو اتنی بڑی تعداد میں جو اتنی افواہیں پھیلاتے تھے اور آپ لوگوں سے صرف کوئی ایک ثبوت نہیں لائے گیا کہاں ہیں آپ کی صحافت کہاں ہیں آپ کی وقالت کہاں ہیں آپ کی اجنسیاں کہاں ہیں آپ کی ادارے جو صرف یہ ثابت نہیں کر پائے کہ ان کا تعلق ایک گینگ کے ساتھ ہے میں تو زہیر کی والدہ کے گھر بھی پہنچ گیا تھا آپ ابھی تک نہیں پہنچے کیونکہ گینگ تھا نہیں کیونکہ آپ کا مقصر صرف اس قوم میں الجن پیدا کرنے اس قوم کو اس قوم کو بڑباد کرنے اس قوم کو غلط رہ پر لے کے جانے اگر اس معاملے کو دبا دیا جاتا اور اس میں یہ پوزیٹیو سائن بھی لائے جا سکتا تھا کہ ہمارے پیرنٹس کو چاہیے کہ اپنی بیٹیوں کی رضا مندی کے ساتھ ان سے پوچھ کر پھر نکاح کیا کریں بچیوں پہ زبردستی نہ اپنایا کریں ان سے پوچھیں کہ آپ کہاں چاہتی ہیں نکاح کرنا پھر ان کا نکاح کریں ان کو اس واقعے کو پوزیٹیو بھی لیا جا سکتا تھا لیکن نہیں ہم تو پوزیٹیو کیوں لیں بھئی ہم تو فرقہ واریت پھیلائیں گے ہم دشمنیاں پھیلائیں گے ہم ایک دوسرے کو گھٹیا کہیں گے یہی چیزیں آپ لوگ کرنے کے لیے آئے ہوئے ہیں نا آپ لوگوں کا کام انسانیت کے خدمت کرنا نہیں ہے صرف پیسہ کمانا صرف پیسہ کمانا آپ نے جو لوٹ مارک کی ہوئی ہے نا انتہا ہے انتہا میں اس بارے میں کوئی بات ہی نہیں کروں کیونکہ وہ فضول بات ہیں آپ لوگوں کی کرپشنیں پکڑتے ہیں لیکن اپنی کرپشن کبھی آپ کے سامنے نہیں گئی شاید آپ نے کہا کہ مہدی صاحب کے خلاف آواز اٹھانے والوں کی آوازیں بند کر دی گئے تو جناب جو گینگ نہیں ہیں ان کے خلاف جو بک بک ہوتی ہے جو بکواسیات ہوتی ہیں ان کے خلاف کون ایکشن لے گا تو جناب اگر یہ حقیقت ہے میں پھر بھی اگر کا لفظ استعمال کروں یہ حقیقت ہے کہ زہیر کسی گینگ کے ساتھ تعلق نہیں رکھتا یہ ثابت ہو جانا ہے انشاءاللہ کیونکہ میں نے مکمل ریسرچ کی ہے مکمل میں گھر میں بیٹھ کے بھی لوگی نہیں کرتا میں نے مکمل ریسرچ کی ہے کہ زہیر کا تعلق کسی گینگ کے ساتھ نہیں ہے جب یہ ثابت ہو جائے گا تو آپ مجھے اپنی سزا بتا دیجئے جو اتنا بڑا گروہ جو ایک مکرو چیرے کو وائرل کرتا تھا اور یہ باتیں پھلاتا تھا کہ گینگ 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 اس کی آواز تب دبائی جائے یا ان کی زبانیں ہی کار دی جائیں اپنی سزا آپ خود ہی مختص کر لیجئے گا کہ آپ کو کیا سزا بڑی غلطی ہوگی ہے سینئر صحافی صاحب آپ نے کہا کہ ہم وہ بچیاں بازیاب نہیں کرواتے جن کی اپنی نیت نہیں ہوتی جو چاہتی نہیں ہے جو یہ خواہش نہیں رکھتی تو جناب اعلیٰ یہ اس معصوم بچی نے جو بالک ہو چکی ہے جو کراچی سے لاہور آئی ہے اس نے بھی یہی کہہ کہ میں زہیر کی بیوی ہوں زہیر کی بیوی رہوں گی زہیر کے ساتھ رہنا چاہتی ہوں زہیر کی فیملی کے ساتھ رہنا چاہتی ہوں وہ بار ہاں کہہ چکی ہے وہ عدالت میں پیش ہوئی اس نے یہ بیان دیا اس نے یہ کہا تو سر آپ کہا ہیں آپ کیا کر رہے ہیں آپ کی ریسرچ اتنی کمزور ہے یہ آپ کی ٹیم ہے مجھے تو لگتا جو آپ نے پہلے اپریشن کی ہیں وہ بھی فیک تھے مجھے تو آپ یہ لگنے لگ چکے ہے آپ نے پتہ نہیں کہا سے صحافت پڑی ہے کیا کیا ہے آپ کے بارہ ساتھ ضائع جا چکے ہیں سر جب عائشہ اکرام والا واقعہ ہوا ہے کہ وہ ایسا ہوگا کہ آپ حیران رہ جائیں کیونکہ آپ نے اس قوم کو بہت گند دکھایا آپ کے اپنے ویلوگز میں یہ چیزیں ہوتی ہیں کہ ہم ایسی لڑکیوں کو باجاب نہیں کرواتے ہم ایسی لڑکیوں کا ساتھ نہیں دیتے جو لڑکیاں خود نہیں آنا چاہتی میں آپ لوگوں کو تھوڑا سا ان مکروح چیزیں کے بارے میں بتا سکوں جو فیک چیزیں وائرل کرتے ہیں جو فیک سٹوریز بناتے ہیں جو فیک کام کرتے ہیں تو پلیز ان لوگوں کو دیکھنے سے اجتناب کریں جو فیک خبریں پھیلار ہیں اس اقصہ مجھے دیجئے اجازت اتنے کے پاک مجھے مجھے مجھے